اسلام علیکم بلڈ پیشر کی دوائیوں کے بارے میں یہ جان لیں کہ بلڈ پیشر کی کوئی بھی دوائی ہے اگر آپ بلڈ پیشر کنٹرول کرتی ہے تو وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی دوائی بھی نہ لیں لیکن آگے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلڈ پیشر کی جو دوائی آپ لے رہے ہیں وہ بلڈ پیشر بھی کنٹرول کرے اور اس کا ساتھ کوئی اور فائدہ بھی ہو اسے کہتے ہیں کمپیلنگ انڈیکیشن تو مینی ٹائم جو بلڈ پیشر کی میڈیسن جو میں کہتا ہوں غلط لکھی ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے without کمپیلنگ انڈیکیشن کمپیلنگ انڈیکیشن کا آسانی سے مطلب میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ بلڈ پیشر کی دوائی ہے لیکن وہ جسم میں کوئی اور بھی اچھا کام کرتی ہے جیسے وہ ہارٹ اٹیک سے پریونٹ کرتی ہے وہ شوگر کی وجہ سے جو گردوں کی بیماری ہوتی ہے ڈائیبیٹک نیفروپیتھی اس کو نہیں ہونے دیتی فالج سے پریونٹ کرتی ہے تو آپ ایسی میڈیسن ہی لینا چاہیں گے کہ اپنے پیسے بھی خرچیں جو بی پی بھی کم کرے اور ساتھ کوئی نہ کوئی اور اچھا کام بھی کرے تو اسی طرح سے ریسرچ کی بیسیز پہ میڈیسن کو کیٹاگرائز کیا گیا کہ یہ میڈیسن اس کنڈیشن میں یوز کرنی چاہیے اس کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں تو مجوریٹی آف پیشنٹ جو میں دیکھتا ہوں ان میں میڈیشن دی ہوتی ہے ویڈاؤٹ کمپیلنگ انڈیشن یہ کمپیلنگ انڈیشن اسی طرح کہ آپ کا سپوز کرو آپ نے کوئی گروسری خرید دنیا اور وہ جو سٹور ہے وہ آپ کے آفیس کے ساتھ ہے اور وہ بیس کلومیٹر دور ہے آپ کے گھر سے تو جب آپ آفیس جائیں گے تو واپسی پہ وہاں سے چیزیں بھی لے لیں گے آپ کا پیٹرول بچے گا یہ تو نہیں ہو سکتا آپ گھر واپس آئیں اور پھر سٹور پہ جائیں بیس کلومیٹر دور تو آپ اسی پیٹرول میں وہی سے چیز خرید گیا سکتے ہیں تو آپ نے دوائی کے پیسے دی ہیں بلڈ پیشر کی تو دوائی آپ کا بی پی کم کر رہی ہے لیکن ساتھ اگر وہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا رہی ہے گردے فیل ہونے سے بچا رہی ہے فالے سے بچا رہی ہے تو اس سے اچھی کا چیز ہو سکتی ہے تو نائنٹی پرسنٹ لوگ لے رہے میڈیسن جیسے فار اگزمپل آپ کو شگر ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی پروٹین آ رہی ہے اور لے آپ بیٹا بلوک کریں جو کہ ٹوٹلی رونگ ہے آدھی پاپولیشن ہماری ہے ٹینولول اور ٹینورمن میں ہے جو کہ فورتھ لائن ڈرگ ہے اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ اگر سپوز کرو کوئی کمپیلنگ انڈیگیشن نہ ہو تو آپ فرسٹ لائن ڈرگ پہلے لیتے ہیں جیسے کیلشم چینل بلوک کر رہے ہیں رینن انجیو ٹینسن سسٹم بلوک کر رہے ہیں ڈائیوریٹکس ہیں نہ کہ بیٹا بلوک کر اور آلفا بلوک کر جو کہ فورتھ اور فیفتھ لائن ڈرگ ہیں اگر فرسٹ لائن ڈرگ بھی آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں کرتی تو پھر آپ انہی میں سے دو کا کمبینیشن یا تین کا کمبینیشن لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ ہی تیسری چوتھی کیٹاگری کی دوائی دے رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ کچھ کیسز میں نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ آپ فرسٹ لائن ڈرگ نہیں لے رہے تیسری بڑی وجہ جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ دو تین دوائیاں چال رہی ہوتی ہیں بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے ایک اور ایڈ کرتے ہیں لیکن اس میں ڈائیوریٹک ایڈ نہیں ہوتا تو ناٹ ایڈنگ اڈائیوریٹک اس دہ تھرڈ مسٹیک جو ایک اور وجہ بن جاتی ہے کہ آپ صحیح بلڈ پیشر کی دوائی نہیں لے رہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ بلڈ پیشر کی دوائیاں غلط لے رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے ساری میڈیسن بھی فرس لائن سیکنڈ کیٹاگری کی مکس کی ہوئی ہیں لیکن آپ نے ان کا کامبینیشن صحیح نہیں استعمال کر رہے آپ جیسے دو میڈیسن ایک ہی کیٹاگری کی دے رہے ہیں کہ آپ رہنین انجیو ٹینسن سیسٹم بلاکر بیٹا بلاکر کے ساتھ دے رہے ہیں جو دونوں جو ہے نا وہ والیم والی ڈرگز نہیں ہیں وہ سمپتھیٹک نروس سیسٹم پیکٹ کر دی ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈرگ ایک کلاس کی ہے دوسری دوسرے کلاس کی ہے لیکن یہ آپس میں ان کا جو برا ایفیکٹ ہے اس کو دوسری دوائی جو ہے نا وہ ٹیک کر رہی ہے دوسری بلڈ پیشر کی دوائی دیں جو ہارٹ ریٹ کم بھی کر رہی ہے تو دونوں بی پی بھی کم کریں گی چیزیں بھی کنٹرول میں رہیں گی تو یہ اتنی زیادہ مستیکس کومنلی ہوتی ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ نائنٹی پرسنٹ لوگ میرے خیال میں بلڈ پیشر کی میڈیسن صحیح استعمال نہیں کر رہے تو اس میں میرا آپ کو میسیج یہ ہے کہ جو بھی بلڈ پیشر کی دوائی لے رہے ہیں اس کے ویڈیو کے بعد یہ نا کہا بلڈ پیشر کی دوائی سٹاپ کر دیں کہ میں تو ٹھیک ہی نہیں لے رہا بلڈ پیشر کی دوائی آپ نے سٹاپ نہیں کر نہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اس کو بتانا ہے ویڈیو کا ریفرنس دے سکتے ہیں دیکھیں کہ آپ فرس لائن ڈرگ لے رہے ہیں اور دوسری آپ وہ کمپیلنگ انڈیکیشن کی کنسیڈریشن ہوئی ہوئی ہے دوسری جو مستیک بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ بلڈ پیشر کی دوائی جو ہے نا دو چار چھے ہفتے کے بعد بند کر دیتے ہیں اگر آپ نے چار ہفتے کے بعد آپ اس میں ملایا ہے تو چار ہفتے سے دو دن لیٹ ہوگے تو دو دن سے دوائی نہیں لی ہوگی کیا آپ نے تو چار ہفتے کی دوائی دی تھی بلڈ پیشر کی دوائی لائف لانگ ہے لائف لانگ کا مطلب ہے ہمیشہ پوری زندگی ڈاکٹر اس کو کم زیادہ چینج کر سکتا ہے آپ اپنی مردی سے کچھ نہیں کر سکتے کچھ بلڈ پیشر کی دوائیاں ایسی بھی ہیں جیسے بیٹا بلوکرز ہیں سڈنلی آپ چھوڑیں تو ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے تو بلڈ پیشر ٹریٹ کرنا ایک آٹ ہے اس کی صحیح میڈیسن مجورٹی پیشنٹس نہیں لے رہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے نفرالوجز کو دکھائیں تینکیو مجورٹی پیشنٹس نہیں لے رہے